سمال اکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیہ گارڈن چینل پہ جتنے میرے بہن بھائی ہیں دیکھنے والے پروگرام جو میں ان کو کام سکھاتا رہتا ہوں وہ کام سکھتے ہیں آج انشاءاللہ آپ کو جس جس بھی پودے کے بارے میں سمجھاؤں گا آپ کو بالکل صاف سمجھ آئے گی ہیں کافی میرے بہن بھائی ہیں جن کو جنہوں نے مجھے میرے حالات کے ساتھ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور میری عزت قدر بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ میں بھی ان کی عزت قدر کرتا ہوں تو ہمارے بھائی ہیں کافی لوگوں کے کمنٹ واتساب پر بھی ہیں تو انشاءاللہ میں پورے کروں گا تو کچھ پلانٹس پودے رکھے ہیں شہین باجی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سید تاندرستی دے اور انہوں نے بھی کافی پودے رکھے ہوئے اپنے گھر کے اندر زیادہ انڈور پودے رکھے ہوئے اور ان کے بارے میں وہ پوچھتے رہتے ہیں تو ان کے لیے سید اور تاندرستی کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کرتے رہیں گے دوسرے نمبر بھی جو میرے بھائی ہیں وہ سعادی میں رہتے ہیں ان کے گھر میں کافی زیادہ پلانٹس پودے ہیں انہوں نے شوق سے رکھے ہوئے ہیں تو شکر اللہ اندر 같아요 انہوں نے بھی بہت سے بڑا پیار کرتے ہیں اور میری بھی بڑی قدر کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی ان کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں یہ کھڑی پتے کا پودے جو ہے یہ ان کے گھر میں ان کے گھر میں ہے تو سعودیہ میں ہیں وہ میرا خلال جدے میں رہتے ہیں تھوڑا سا مجھے ان کا نام بول جاتا ہے تو نام بھی آپ کو بتاتا ہوں تو جو ان کا نام ہے جی محمد صدیق صاحب ان کا نام ہے آہ تو ماشادہ بڑی اچھی سوچ رکھنے والے ہیں پودے اسے بڑا پیار کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر ایک گارڈن بھی تیار کر رہے ہیں جس کی مجھے انہوں نے پیچھریں بھیجی تھی اس کے علاوہ کوئی ڈیزائنگ جو پلانٹس پودیوں کی ہوتی وہ بھی کر رہے ہیں فروڈ سبزیوں پھلوں ویڈیٹیبل یہ چیزیں اس نے سب اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں تو اس کا یہ سوال تھا کہ مرتضی صاحب ہمارے پاس کڑی پتے کا پودا ہے تو کڑی پتہ جو ہے نا یہ پودا ہمارا خراب ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کس طریقے سے کرنا ہے موسم کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو ابھی جو چیزیں میں لے کے ہوں جتنے ہیں میرے بہن بھئی کڑی پتہ اگر آپ نے گملے میں لگایا ہوئے یا آپ کا زمین کے اندر ہے اس کی آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں آرہی تو پریشان ہے کہ کڑی پتہ جو ہے یہ اس کے پتے بلکل ییلو ہو گئے ہیں یہ بلکل پتے اس کے نیچے گر رہے ہیں کہ کیا یہ دوبارہ گروت ٹھیک طریقے سے کرے گا نہیں کرے گا مرتضی صاحب آپ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں بتائیں تو آج جو طریقہ میں بتانے والا ہوں وہ طریقہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بہترین سمجھ آئے گی اس کے بعد اس پودے کے بارے میں زیادہ آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا میں جو یہ پروگرام بنا رہا ہوں یہ سمجھ لیں اس کا ون پارٹ ہے ٹو پارٹ کے اندر آپ کو اس طریقے کی سمجھ آئے گی کہ آپ انشاءاللہ آپ کو اس کا زلٹ بھی دکھائیں گے کہ زلٹ کیسا رہا ہے آپ اس میں کون سی چیزیں ڈالنی ہیں اس کو کیا طریقہ کرنا ہے کڑی پتے کو پودے کو واٹرنگ کتنی دینی ہے اس کو چھاں پر رکھنا ہے نہیں رکھنا اور اس کے علاوہ یہ انڈور لگنا چاہیے یا اوٹڈور لگنا چاہیے اس کے علاوہ کتنے دن کے بعد اس کو گوڑی کرنی چاہیے کڑی پتے جو پودے کو اچھا خوبصورت رکھنے کے لیے اس کے ساتھ کیا طریقہ کیا جائے اور کون سی اس کو کھادی ڈالی جائے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کٹنگ کرنی ہو تو کس طریقے سے کریں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آج میں بتاؤں گا اور آپ نے اچھی طرح سے سننی اور سمجھنی ہے جتنے میرے بہن بھائی چاہنے والے ہیں سبھی یہ گوھر سے دیکھ لینا اور آج کے بعد جتنے بھی پروگرام میں کوشش کروں گا کہ پروگرام کے اندر انشاءاللہ میں خود ہی آیا کروں کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں آتے تو میں زیادہ کوشش کروں گا کہ میں خود ہی آیا کروں گا ٹھیک ہے اور جو بھی آپ کے پودے کی ہوگی ڈیمانڈ انشاءاللہ وہ پوری کی جائے گی دو تین میرے بھائیوں نے کمنٹ کی ہیں فنیکس پام پہ اوپر میں ویڈیو بناوں گا ضرور اس کے علاوہ ایک اور بھائی ہے اس نے بھی کہا ہے کہ اس پودے کو پروگرام کرو تو ضرور کروں گا آپ نے پروگرام جب بھی میرا دیکھنا ہو تو کمپلیٹ دیکھنا تاکہ آپ کو اس کی خوب بہترین جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی تو پھر آپ گارڈین کے والے سے کام کریں گے اور سیکھیں گے پھر جہاں کے انسان پریکٹیکل بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی یہ کٹر تو میرے پاس آج نہیں ہے سب سے پہلے اگر کڑی پتے کا پودا جو ہے آپ نے اس کو یہاں سے کٹنگ کر دینی ہے اس جو یہ والا ایریہ جو ہے نا یہ تقریباً دو ہنچ آپ نے اوپر سے اس کی کٹنگ کر دی ہے ٹھیک ہو گیا کٹنگ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایلوویر اور لیمن یہ ہلکا ہلکا سا اس کی اوپر آپ نے رگڑ دینا ہے ایسی ایسی ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا یہ لیمن کو رگڑ دینا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ ایلوویر ایس ہے ٹھیک ہے اس کو اس کی اندر اس طریقے سے اس کو اچھی طرح سے اس کی رگڑائی کر کے اور اس کو آپ نے چھوڑ دینا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں جی نیچے جب آپ نیچے یہ دیکھیں ابھی اس کو اچھی اچھی طرح سے سب سے پہلے اس کی گوڑی کرنی ہے یہ دیکھ لیں گوڑی کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھ لیں اچھی طرح سے اس کی گوڑی کریں جب آپ اس کی گوڑی اچھی طریقے سے کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ والے جو لیمن کے ٹکڑے ہیں اور جو الو بیرا کے ٹکڑے ہیں ان کو آپ نے یہ دو لیمن لینے ہیں بلکل زیادہ موٹے بھی نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں چھوٹے ہو یا مطلب ہے اس طریقے کہ ہو ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ چارے ٹکڑے آپ نے اس کی سیڈوں پر رکھنے ہیں لیکن ایسے رکھنے ہیں اوپر کی طرف یعنی کہ نیچے اس طریقے نہیں رکھنا اس طریقے سے اس کو رکھنا ہے جب آپ یہ چار ٹکڑے اس طریقے سے رکھ لیں گے اس کے بعد جو یہ الو بیرا کے پیس ہیں یہ آپ نے چاروں طرف اس کے ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد یہ الو بیرا زیادہ ٹکڑے ڈال دیں گے تو کوئی پروبلم نہیں ہے تھوڑے ڈال دیں گے کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑی تھوڑی سی مٹی جو ہے نا یہ ان کے اوپر کروانی ہے یہ دیکھیں اگر یہ زیادہ مقدار کے اندر آپ اس کو ڈالتے ہیں تو یہ ابھی میں نے جو مٹی ڈال دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ والی ڈی کمپوس گھبر خاد اور پتوں والی خاد جو اس کے اندر مکس ہے یہ آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اچھی طریقے سے آپ جب یہ ڈال لیں گے پھر آپ نے اوپر سے اس کو کرنی ہے واٹرنگ اب میں آپ کو آپ نے اس کو واٹرنگ کرنی ہے یہ بارہ ایچ کا گملہ ہے اس کے اندر واترنگ کے لیے جگہ ہاں کم سو کم دائی انچونی چاہیے ٹھیک ہے کڑی پتے کے پودے کے لیے اور اس کے بعد جب آپ اس کو واترنگ کرتے ہیں تو واترنگ اس کو ایک دفعہ بارکے کر دینی ہے اس کے بعد اس کو واترنگ بالکل بھی نہیں کرنے کم سو کم دو دن اس کو واترنگ نہیں کرنی جو نیچے والا اس کا مٹیریل ہے یہ کس طرح کا گرگرہ سا بن جاتا ہے اس کے اندر پھر جو ہے لیمن اور الو ویرا اور جو ڈی کمپوس کو پر خاد پتوں والی ہے ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں جب مل کے ایک دفعہ یہ زور لگاتی ہیں تو ان کے اندر ایک جالا سا پیدا ہوگا ان کی جو جرہ سیم ہیں وہ باہر ہیں جو وہ طاقت جو ہیں وہ جو کڑی پتے کی نیچے جڑے ہیں اس کی جڑوں کو یہ طاقت پنچائے گی اور ان کی جڑوں کو واش کر کے دوبارہ جو ہے نا دوبارہ سے اس کی گروہ جو ہے نا وہ بلکل ایک دفعہ ایسے اٹھنا شروع ہو جائے گی پھر جا کے اس کے پتے جو ہیں وہ فل گرین بھی ہوں گی اور بہترین اس پتے کا سیز بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ بڑا ہو جائے گا اس کے علاوہ جو یہ والا ایریا میں نے کٹا ہے جب بھی یہ تھوڑا سا سردی کا موسم ختم ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کی گروہ سے سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ پودا جو ہے نا یہ بوشی بھی بننا شروع ہو جائے گا بوشی بھی بننا شروع ہو جائے گا اس کو چھاں پر آپ نے بالکل نہیں لگانا چھاں پر لگائیں گے تو جو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے فل آٹڈور رکھنا ہے دوپر رکھیں گے تو اس کے اندر پتوں کا جو اثر ہوتا ہے کڑی پتے میں ڈالنا ہے یا اس کو پتوں کو دال میں ڈالنا ہے ان کا اثر جو ہے نا وہ یہ پتوں کے اندر بہترین ہوگا اس کے علاوہ بوڈی آپ نے مہینے میں اس کو ایک دفع کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو وارٹرنگ کی میں نے آپ کو سیٹنگ بتا دی ہے کہ دو دن کے بعد آپ نے اس کی وارٹرنگ کرنی ہے کوئی زیادہ اس کو آور وارٹرنگ اگر کریں گے تو یہ پودا جو ہے نا یہ اس کے اندر ایک دم زیادہ جب طاقت آتی ہے تو پھر یہ بعد میں آستہ آستہ جو ہے نا اس کے پتے یالو بھی ہو سکتے ہیں آور وارٹرنگ اگر بارش ہو جائے اس کے اندر پڑی ہوگی ہے تو وہ بھی آپ نے نکالنی ہے چاہے گیاری کے اندر ہو چاہے گملے کے اندر ہو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے تو انشاء اللہ تعالی اس کے علاوہ جو یہ پودا ہے کبھی بھی یہ پریشانی کی طرف نہیں جائے گا مہینے میں ایک دفعہیں گوڑی ایک دفعہیں اس کو تھوڑی سی خات دی کم بہت دوبر خات ڈالیں گے تو پھر دیکھنا اس کا دبردست جو ہے نا وہ ازلٹ ہوگا تو انشاء اللہ آج کا ہمارا اتنی پروگرام ہے ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نگمان